منکرینِ حدیث جو احیدیث کو قرآن سے جدا کرتا ہے وہ اسلام سے ایسے ہی جدا ہو جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی نشتہ باقی نہیں رہتا اور آخر میں ہم ان لوگوں سے بھی عرض کریں گے جو اس طرح کے جاہلوں کو سنتے ہیں اگر دین کو سکھنا ہے تو علماء دین سے سیکھئے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَلَهُ اَشْحَهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْحَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد قرآن حکیم معظیم کتاب ہے جو اللہ مالک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی مالک کا فرمان سنیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یعنی ہم نے آپ کی طرف جو نصیحت نازل کی آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دے تو قرآن حکیم اللہ نے نازل کیا امام الانبیاء پہ نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ لگائی کہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو قرآن حکیم کو کیسے سمجھیں گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن بعض منکرین حدیث جو حقیقت میں منکرین قرآن ہیں حدیث کا انکار کرنے والا حقیقی معنوں میں قرآن کا منکر ہے یہ ٹولہ جو قرآن حکیم کو اپنی عقل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتا ہے اپنے فہم کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتا ہے اپنی باطل خواہشایت کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفصیل کو قبول نہیں کرتا انکار کرتا ہے حدیث کا یہ لوگوں کو اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں امت کو قرآن سے توڑ رہے ہیں اس گروہ کا ایک شخص محمد شیخ نامی جو انتہائی گمراہ شخص ہے جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں جمع شبن تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی آپ بھی نہیں مان رہے ہیں وہ آخری نبی نہیں مان رہا بلکہ نہیں مان رہا ہے ہاں ہندر پرسن نہیں مان رہا آخری لگ زبا اور پھر یہ آپ کا آخری جو کہہ رہے لوگ آخری دو جب مجھے آخری لائے گاں سے تھے نہ جبرائیل علیہ السلام کو رشتہ مانتا ہے بلکہ اس کے نزدیک محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو الگ الگ شخصیات ہیں بلکہ وہ جبرائیل کو روح الامین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات کے جہر سے تعبیر کرتا ہے اس کے عقیدے کے مطابق معوذ باللہ قرآن سمجھنے والا ہر شخص محمد الرسول اللہ ہے اور ہر ایک پر وہی آ سکتی ہے اسی طرح وہ اپنے آپ پر بھی وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہے جس نے مجھے پڑایا جو آیات لے کر آگے آپ نے تو نہیں نہیں مجھ پہ نہیں اگر آپ میں سمجھے اللہ مجھ سے بات کرے گا اگر آپ میں سمجھے اللہ مجھ سے بات کرے گا نبوت کے دعویٰ دی اگر اللہ تعالیٰ نہیں یہ نبوت کا دعویٰ لگ رہا نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں نبوت بھی کس نے کہہ دی نبوت دعویٰ قرآن میں لگتا ہے الرحمان اللہ مل قرآن اللہ مزکو نام ہے اللہ مل قرآن میں پڑھاتا ہوں علم دیتا ہوں قرآن کو پڑھاتا ہوں پڑھاتا ہوں посмотрим انسان کو کو میںقتلن给 بھی کس نے你说 کرس میں acquiring اس کے گمرہ کن اور الہاد پر مبنی افکار تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے آج صرف اس کے ایک ویڈیو کلپ پر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو بعض احباب نے ہمیں بھیجا جس میں محمد شیخ نامی یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اللہ کیسے بنا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ القعبت البید الحرام اللہ نے بنایا کعبہ بید الحرام بھر موترم یہ اللہ نے بنایا حالاکہ قرآن حکیم میں اللہ مالک واضح فرمان موجود ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کعبہ پر قرآن کی نص موجود ہے کہ اس کو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا اور یہ کہتا ہے یہ لوگوں میں غلط بات مشہور ہے یہ عام کنسپٹ ہے کہ کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سے اس میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یہ آپ لوگ عام طور پر یہ مروبجہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہم آیات میں دیکھیں گے یہ کس نے بنایا اور کیسے ہے یہ تو قرآن کی آیت میں آئے گا جب دیکھیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں جو لوگ حضرات گئے ہیں انہوں نے اگر کعبہ کو ٹچ کیا یا فیل کیا اس کے ٹیکسچر کو تو وہ انسان کی بنائیوی دیوار نہیں ہیں حالانکہ یہ غلط بات مشہور نہیں بلکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے اور نصر قطعی سے ثابت ہے اس کے برعکس قرآن کے منکر محمد شیخ کا دعویٰ سنیے وہ کہتا ہے کہ خود اللہ تعالی نے کعبہ کی تعمیر کی اور بطور دلیل قرآن حکیم کی ایک آیت سے استدلال کرتا ہے کہ اللہ معلی کا فرمان ہے جعل اللہ کعبت البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا باعث بنایا سورہ معیدہ فائب اس کی نائم تیسا میں آئے جعل اللہ کعبت البیت الحرام قیاما للناس والشار الحرام والہدیہ والقلائد اللہ نے کعبہ کو محترم گھر محترم مہینہ اور ہدیہ توفہ اور حار بنایا لوگوں کے قائم کے لئے اب دیکھیں یہاں عربی میں آیا عربی میں آئے جعل اللہ کعبت البیت الحرام جعلہ کے معنی ہوتے بنانا جعل اللہ اللہ نے بنایا قعبہ بیت الحرام ہمارے معاشرے میں کون بنا رہے ہیں قعبے کو یہ معاشرے میں کون بنا رہے ہیں اللہ کیسے بنا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں جعل اللہ القعبت البیت الحرام اللہ نے بنایا قعبہ بیت الحرام اب اس آیت میں اگر غور کرے تو آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کوئی ذکر نہیں بلکہ اس میں کعبہ کو جو عزت اور حرمت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ لوگوں کے قیام کا باعث کیسے ہے اس کا جواب ہمیں کون دے گا یہ جواب کس شخصیت سے ملے گا وہ شخصیت سے ملے گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پر یہ قرآن نازل ہوا اور جس کے ذمہ اللہ نے اس قرآن کی آیات کی تبیین اور تفسیر لگائی وہ بتائیں گے تو آئیے وہ شخصیت کی طرف اور وہ ہے امام الانبیاء امام کائنات امام عاظب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں اس فرمان کو غور سے سنیے وہ شخص بھی سنے جو قرآن کو اپنے لئے حجت سمجھتا ہے اور وہ بھی سنے جو اسلام سے اپنے نسبت رکھتا ہے کہ اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے قرار اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اور یہ ساری تفصیلات ہمیں ملے گی محمد الرسول اللہ سے قرآن کو نبی کی حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعوے دار ایسی ہے جیسے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسلام سے نکال کر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس نے قرآن کا انکار کیا اس قرآن کی تفسیر اس کا تبیان اس کی وضاحت وہ امام الانبیاء کے دمے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو خرب القعبتا جو سوی قتینی من الحبشا یعنی اس قعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حرشی گرائے گا اور یہ نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے جو بالکل قرب قیامت واقع ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی گویا قعبے کے وجود سے لوگوں کا وجود جب قعبہ نہیں رہے گا تو لوگ بھی نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی یہ بالکل قرب قیامت کی نشانی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ مکہ کے رہائشی ان کے معاش کا دورمدار اس قعبہ پر ہے اور معاش کے بغیر روزی کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا اہل مکہ کی روزی اہل مکہ کا معاش اس قعبہ سے تعلق رکھتا ہے لوگ مختلف علاقوں سے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں حج کی رادے سے آتے ہیں کوئی تجارت کی رادے سے آتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات سال لے کر آتے ہیں یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث ہیں جس آیت نے اس منکر قرآن میں پیش کیا اس آیت میں قعبہ کی تعمیر کا نہیں بلکہ لوگوں کے قیام کا باعث ہونا ذکر کیا گیا جبکہ اس کے برعکس محمد شیخ کے انوکہ استدلال وہ سنیے یہ صحاب فرماتے ہیں جعالاللہ قعبہ آیت اس میں لفظ ہے جعالا اور عربی میں جعالا کا معنی ہوتا ہے بنایا حالانکہ یہ حضرت مفتی عبدالباقی صاحب سے بنادرہ کرتے ہوئے صاحب الواغ میں تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو علماء کے پاس بیٹھ کر یہ زبان سیکھ لیجئے تاکہ آپ کی زبان سے ایسی ہماکتیں اور ایسی جاہلانہ دفتگو نہ نکلے آپ لوگوں کی گمراہی کا دریانہ بنیں پہلے عربی زبان سیکھ لیجئے پھر قرآن پڑھئے جس کو عربی زبان سے ادنا سا بھی لگاؤ ہے وہ ادنا سا طالب علم بھی آپ کے جاہلانہ استدلال پر اپنی حصی نہیں روک پائے گا اگر ہر جگہ جعالہ کا معنی پیدا کرنا تخلیق کرنا یا بنانا ہوتا تو پھر ہم قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں اور کوئی ان حضرت سے ان آیات کا ترجمہ کر رہا دیجئے مالکہ فرمان سنئے واللہ جعال لکم من بیوتکم سکنا وجعال لکم من جلود الانعام بیوتا اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے مسکر بنایا آپ کوئی ان صاحب سے پوچھے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے باطل استدلال کا رد کرنا مقصول ہے اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کیا اس گھر کو بزاتے خود اللہ نے بنایا معاذ اللہ اس آیت کے اندر بھی جعال لکم تمہارے لئے بنایا تو یہ کس نے بنایا کسی مسکری نے بنایا یا نعوذ باللہ یہ گھر اللہ نے بنایا قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ اب کوئی ان سے پوچھے اس آیت کی روشنی میں کہ جو قمیس آپ پہن رہے ہیں مَعَذَ اللَّهُ ثُمَّ مَعَذَ اللَّهُ اللہ تعالی نے سری کر دی تمہیں یا جو زرہ جہاد تے وقت پہنی جاتی ہے یہ اللہ تعالی نے بنا کر دی اگر جعال اللہ القعبہ سے آپ تعمیر کا خود ساختہ استضلال کریں گے تو ان آیات سے باطل استضلال اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا کیا جوار دوگے مَعَلِكَ فَرْمَانِ سُنْيَے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا یعنی ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے کیا یہ توک والی گردنیں باقی گردنوں سے مختلف تھی مَعَذَ اللَّهُ سُنْمَ مَعَذَ اللَّهُ کہ اللہ تعالی مخصوص طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا تھا اللہ نے ان آیات میں جعال اللہ کا کیا مطلب بیان کریں گے مَعَلِكَ فَرْمَانِ سُنْيَے جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْقِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْخِبُونَ تو کیا یہ ساری کشتی ہیں اللہ نے بنا کر دی قرآن حکیم میں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے جس کو خود نوح علیہ السلام نے بنایا وَسْنَعِ الْفُلْقِ بِأَعْيُنِنَا ان آیات کا اس منکر قرآن سے کوئی ترجمہ پوچھے سادہ سی بات ہے کہ ان آیات میں پیشوں اور مخلوق کی کارگری کی نفی نہیں حقیقی خالق اللہ ہے جس اللہ نے بندوق و یہ صلاحیت دی لہذا جعال اللہ القعبہ سے عبراہیمی تعمیر کی نفی یہ استدلال میری جہالت اور حماقت کی بنیاد پر ہے اور چودہ سو سالوں سے یہ استدلال کسی نے نہیں کیا آپ قرآن کو خان سمجھیں گے آپ قرآن کی عربی زبان نہیں جانتے اس سے ناشنا ہے اگر آپ عربی زبان سمجھیں بغیر قرآن کا ترجمہ کریں گے تو نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان یہ آپ کے پر فٹ آئے گا اور یہی ہو رہا ہے یہی جہالت آپ پھلا رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو احادیث سے بھی توڑ رہے ہو قرآن سے بھی توڑ رہے ہو احادیث اور قرآن کے مجموعہ کا نام اسلام ہے جو احادیث کو قرآن سے جدا کرتا ہے وہ اسلام سے ایسے ہی جدا ہو جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی نشتہ واقع نہیں رہتا اور آخر میں ہم ان لوگوں سے بھی عرض کریں گے جو اس طرح کے جاہلوں کو سنتے ہیں اگر دین کو سیکھنا ہے تو علماء دین سے سیکھئے جو قرآن حقیم کو جانتے ہیں عربی نغت کو جانتے ہیں صلح کے مفہوم کو جانتے ہیں صحابہ کے دیئے ہوئے مفہوم کو جانتے ہیں یہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس میں عمل کر کے دکھایا آپ نے اس کی تفسیر بیان کی اس عمل کو اور اس تفسیر کو سب سے پہلے اصحاب محمد رسول اللہ نے سنا اپنے جسموں پر لاغو کیا اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور پھر اس پیغان کو اپنے شگرتوں کے ذریعے آگے پھینا دیا یہ سزر چلا رہا ہے تو صحابہ کا وہ بیان کردہ مفہوم وہ موجود ہے کتاب و سنت میں موجود ہے تو اس کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی تباہ کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ صحابہ نے فہم لیا اور اس فہم کو امت تک بیان کر دیا تو فہم صحابہ کے بغیر دین کو سیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر دعویٰ کرے کہ میں تمہیں قرآن سے جوڑتا ہوں اور اس کی جہالت کا یہ حال ہو کہ وہ بھی زبان سے نواقف ہے وہ اس کے ترجمے کو نہیں جانتا تو وہ اسی طرح کی جہالتیں ہی بیان کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے اسلام پہ قائم رکھے ایمان پہ قائم رکھے اور یہ نام ہے اسلام کتاب و سنت کا قرآن اور حدیث کا جس نے ان دونوں کو مانا اس نے اسلام کو مانا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو منس کی گیا تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکل گیا وہ کفر کی وادیوں میں ہے وہ مسلمان نہیں ہے جو شخص احادیث کا انکار کرتا ہے وہ کفار کے راستے میں چل رہا ہے احادیث کے انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا احادیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات ہے اس قرآن کی بیان کردہ صحیح تفسیر اور طبیعہ کی صورت ہے صحیح احادیث کے انکار کرنا حقیقت میں ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اقول و قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شب گریزاں ہوگی آخر جلبہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے